موسیقی اپنی زبان استعمال کی تفصیلی فیصلے کا مطن شیخ رشید کا فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان موسیقی سابق صدر پر بیز مشرف کی پولو گراؤنڈ ملیر کنٹ کراچی میں نماز جنازہ ادا چیر میں جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سابق آر بن چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور اشفاق پر بیز کیانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت سی ایس بی پرانا فوجی قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خواک کر دیا گیا ترکیہ اور شام میں خوفناک زلزلہ شہر کے شہر اجڑ گئے ہر طرف دل خراش مناصر سیکھڑوں امارت گھنڈرات میں تبدیل دونوں ممالک میں ہلاقتوں کی تعداد پانچ ہزار اکیس ہو گئی ترکیہ میں تین ہزار چار سو انیس شام میں ایک ہزار چھے سو دو افراد لقمہ اجل ہزاروں زخمی سیکھڑوں امارت گھنڈرات میں تبدیل زلتلے سے کوہرمان عثمانیہ ملاتیہ اور دیار بکر سمیت دس شہر زیادہ متاثر انیس سو انتالیس کے بعد سب سے بڑی تباہی کا سامنا ہے سادر طیب ارتوان ملک میں ساتھ روزہ سوک کا اعلان ففا کی کابینہ کا ترکیہ اور شام میں ہالناک زلزلے پر اظہار افسوس قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر بے حد رنجیدہ ہیں آزمائش کے اس گھڑی میں ترکیہ اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں زلزلے کی تباہی سے نمٹنے میں پاکستان بھرپور تعاون کرے گا وزر آسم شہباز شریف کی گفتگو زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کابینہ ارکان کا ایک ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان ترکیہ میں بدترین زلزلے کے بعد ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پاکستان پیش پہ شہسلام آباد اور لاہور سے دو پربازیں امدادی سامان لے کر ترکیہ لینڈ کر گئیں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور دیگر اشیاں شامل ریلیف اقدامات کی تفصیلات جھاری ترکیہ اور شام میں زلزلہ آسکری قیادت کا اظہار افسوس آرمی شیف جنرل آسین منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے دو دستے ترکیہ روانہ دستوں میں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں شامل آرمی ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف اور دیگر املہ بھی ٹیم کا حصہ پاک فوج کی میڈیکل ٹیم تیس بستروں کا موبائل اسپتال قائم کرے گی ترکیہ اور شام میں بدترین زلزلہ عالمی برادری کا اظہار یک جہتی سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ متاثرین کے مدد کے لیے پورازم سعودی حکومت کا ترک صدر سے رابطہ فرانس یوکرین کی بھی امدادی سرگرمیوں کی مدد میں پیشکش آزربائی جان، نیدر لینڈز اور رومانیا کی ریسکیو ٹی میں متاثرہ علاقوں میں مصروف یورپی ممالک کی بھی اپنی امدادی ٹیموں کو تیاری کی ہدایت عراق سے امداد پہنچ گئی آل پارٹیز کانفرنس ایک بار پھر ماخر وزیر آزم کے کل دورہ ترکیہ کی وجہ سے نوہ فروری کو ہونے والی اے پی سی ماخر کی گئی اتحادیوں کی مشابرت سے دہشتگردی کے خلاف ہونے والی اے پی سی کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا ماریو مورنگ سید توشہ خانہ ریفرنس فوجداری کا روائی کیس میں امران خان پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی چیئرمین پی ٹی آئی کی تیبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور حاضری سے استثناء رہا تو فرد جرم کیسے آئید ہوگی سیشن عدالت کے ریمارکس الیکشن کمیشن کو امران خان کے وقلہ کو تصدیق شدہ کافیاں فراہم کرنے کی ہدایت کنٹینرس پر ڈانس ہو سکتا ہے عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے وکیل الیکشن کمیشن ایسے بیانات نہ دیں جس سے لگے منشیوں والا کام کیا جا رہا ہے وکیل امران خان امران خان ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کرا دیتے تو فرد جرم آئید ہو جاتی ڈر کس بات کا ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو خوف کیوں شیرمن پی ٹی آئی گرفتاری کے ڈر سے خواتین اور بچوں کے حسار میں چھپے بیٹھے ہیں امران خان صرف ڈراما کر رہی ہیں کسی مشکل وقت میں سامنے نہیں آئے توشہ خانہ کیس میں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا اتا تارڑ کی پریس کانفرنس امران خان نہ اہلی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کلارجر بینچ تشکیل چیف جسٹریس آمیر فاروق کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نو فروری کو سماعت کرے گا امران خان پر مبینہ بیٹی ٹیرین کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات پاکستان نے ترقیاتی بجٹ میں کمی کی شرط بھی مان لی بجٹ میں تین سو ارب کی کٹوٹی ہوگی ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے مانیٹرنگ کا نظام بھی وزا کیا جائے گا پلاننگ کمیشن کا اعلام ہے ڈالرز کی افغانستان سمگلنگ پاکستان کے کم ہوتے ذرے مبادہ زخائر کی بڑی وجہ پاکستان سے سمگل ہونے والے ڈالرز طالبان کے لیے لائف لائن بن گئے سمگلرز اور تاجر یومیا پچاس لاکھ ڈالرز افغانستان پہنچا رہے ہیں بلوم برگ کی ریپورٹ میں ان کے شافات پہلے بھی کئی وار ایسا ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے گئے ہیں جب محترمہ بنظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی جب اٹھاسی میں سلاب آگیا تھا میرا ذاتی موقف تو یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے ادروائز کیاوس کریئٹ ہوگا ایک نیا بہران پیدا ہوگا پاکستان بہرانوں کا متمل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہی ہوتے رہیں اور کوئی دوسرا کام نہ ہو کیونکہ جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہے جو معاشی بہران ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ بھی ایک بدترین سلاب کی طرح ہے جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے پہلے بھی کئی بار مقصوص حالات میں انتخابات آگے گئے ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے معاشی بہران بھی سلاب کی طرح ہے جس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے پاکستان مزید بہرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا عمران خان کی فطرت ہے ایک بات مانیں تو دوسرا مطالبہ کر دیتے ہیں وفاقی وزیر ساد رفیق کی میڈیا ٹاک جیل بھرو تحریک عمران خان کے ایسے ہتھکنڈے پہلے بھی ناکام ہو چکے آپ نے اپنی سیاسی زندگی میں صرف ایک دن کی جیل کاٹی ہے انہیں معلوم ہی نہیں جیل میں رہنا کتنا مشکل ہے یہ صرف سیاسی افرات افری چاہتے ہیں رانہ سنا اللہ مجھے عمران خان نے کوئی آفر بھی مجھے عمران خان نے صرف میری پارٹی بنا سکتی ہے اس کو اور نہیں بنا سکتی ہے عمران خان نے دعوے کی ہے کہ میں نے فرانے کو اندر کر رہا ہے میں نے فرانے کو ارسٹ کی ہے میں نے فرانے کو پکڑا ہے اب اُن کو یاد آیا کہ بھی نہیں پکڑا تھا تو وہ اپنا بیانیاں درست کر لیں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی کرپٹ آدمی نہیں پکڑا جاتا عمران خان کی طرف سے کوئی آفر نہیں آئی مجھے وزیراعظم صرف میری پارٹی بنا سکتی ہے کوئی اور نہیں چیمن پی ٹی آئی اپنا بیانیاں درست کر لیں جھوٹے مقدمات بنوانے کے خلاف ہیں اس ملک میں کوئی کرپٹ شخص نہیں پکڑا جاتا شاہد خاکا نباسی کی اسلام بات میں میڈیا تارک پنجاب میں جس انداز میں تبادلے کیے جا رہی ہیں اور من پسند تائناتیاں کی جا رہی ہیں سیاسی بقاست کے حصول کے لیے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے چھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں کہ رفتاریاں ہو رہی ہیں شاپے مارے جا رہے ہیں اور ایک انتقامی کاروائی کا محول آپ کو پورے پنجاب میں دکھائی دے رہا ہے جھوٹے مقدمات پکڑ ڈھکڑ اور چھاپوں کا سلسلہ جاری تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں دھڑا دھڑ تبادلے من پسند افراد کو تائینات کیا جا رہا ہے پورے صوبے میں انتقامی ماحول دکھائی دے رہا ہے انتقابات کے نام پر ایک ڈراما دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے شاہ محمود قریشی اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کی انانسمنٹ آ جانی ہے تو الیکشن کی تیاری کریں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو مار اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی قوم سے بے تہاشہ پڑنی ہے جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس لیے آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں اور الیکشن کی تیاری کریں میدان کے اندر آئیں پاکستان نازک وقت سے نہیں تاریخ ساز وقت سے گزر رہا ہے اگلے ہفتے ملک کی سمت کا تعیون ہونے والا ہے ان کو نظر آ رہا ہے پرانے نظام کے دن ختم ہو رہی ہیں ملک کو صرف آئین اور جمہوریت کی بنا پر ہی چلنا ہے قام فیصلہ کر بیٹھی اب کوئی روک نہیں سکتا آئین توڑنے کی باتیں چھوڑیں میدان میں آئیں الیکشن کی تیاری کریں اسد عمر کی میڈیا ٹاک یہ جو آئین آئین کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں پچھلے نو مہینوں سے کیا ملک میں آئین ہے آئین یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی مرضی میں ہے وہ آئین ہے جو آئین آپ کی مرضی میں نہیں ہے وہ آئین نہیں ہے اور اب پاکستان کا پلٹیکل سٹرکچر بھی جو ہے وہ یہ تباہ کرنے جا رہے ہیں الیکشن کرائے جائے پاکستان میں یہ آئین کی ڈیمانڈ ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے جیل برو تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں ریجسٹریشنز کروا رہے ہیں اور یہ تحریک میں لیڈرشپ سب سے پہلے جائے گی جیل لمسے سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا دوزشتہ نو مہ سے آئین سے کھلوار جاری یہ پاکستان کا سیاسی سٹرکچر تباہ کرنے جا رہے ہیں آئین کی ڈیمانڈ ہے انتخابات کروایا جائیں نگران حکومت نے ابھی تک اپنے اساس سے ڈیکلیئر نہیں کیے جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ ریجسٹریشن کروا رہے ہیں جیل لمسے پہلی گرفتاری دوں گا آباد شہدری سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا تماشا سب نے دیکھا پندرہ جنوری سے پہلے الیکشن ملتوی کرتے رہے پورا الیکشن آروز نے مینج کیا ہوا تھا اس طرح کے انتخابات کرانے ہیں تو خرچہ نہ کرائیں خود ہی بندر بانٹ کر لیں علی زیدی کی میڈیا ٹاک کراچی میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے جماعت اسلامی کا نہیں پیپلز پارٹی اپنے روایتی حلقوں سے جیتی الزامات بے بنیاد ہیں ہماری دوبارہ گنتی کی جائز ذرخواستیں بھی مسترد کی گئیں جماعت اسلامی کا منڈر تسلیم کرتے ہیں ہمارا بھی کیا جائے دان دیکھی ہوتی تو مطلوبہ نشستیں حاصل کرتے سعید غنی پیپلز پارٹی جے یو آئی اور نون نیک کے خلاف پارٹی فنڈنگ کیس کی جلد سمات کی درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش افٹ رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع سکورٹی مکمل ہونے میں کتنا وقت لگے گا بڑے شہروں میں عربوں کی ٹرانزیکشنز پرچی پر ہو رہی ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس ہزاروں ٹرانزیکشنز کا معاملہ ہے کام کر رہے ہیں ڈی جی الیکشن کمیشن نگران وزیراعلا پنجاب محسن ڈکھوی کا بڑا فیصلہ پرویز الہی کے دورے حکومت میں دیئے گئے ٹھیکوں سے متعلق تحقیقات کا آغاز صوبائی محکموں کو ریکارڈ ایبانے وزیراعلا میں جمع کروانے کی ہدایات گجرات اور منڈی بہاودین کے لیے ایک سو اٹھائیس سرب روپے مالیت کے منصوبے منظور ہوئے تھے ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشکوئی جمعرات اور جمعے کو بادل برسیں گے پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے محکم موسمیات نے پیشکوئی کر دی برفباری سے سڑکیں بن اور گاڑیوں کی عام درف میں خلل کا خدشہ ہے حکام کی وارننگ محکم محکم